اس پانچ ہزار دیگیں پکاتے ہیں یہ ملک میں مرگی چاول گھی چینی اور مسالوں کے سب سے بڑے خریدار بھی ہیں سو سو ٹرکوں میں ان کے چاول آتے ہیں لیکن پھر بھی مانگ پوری نہیں ہوتی سیور کی کامیابی کے پیچھے بھی اللہ کی شیر ہولڈنگ ہے یہ روزانہ سویٹ ہوم کے یتیم بچوں کو مفت کھانا پہنچاتے ہیں آپ یقین کیجئے یہ یتیم بچے ان کی جس پرادکٹ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری پڑ جاتی ہے چنانچہ یہ یتیم بچوں کو چودہ قسم کے کھانے کھلاتے ہیں اور ان کے یہ چودہ کھانے کامیاب ہیں کراچی میں ایک ٹرسٹ ہے سیلانی ٹرسٹ یہ ٹرسٹ بھوکوں کو روز ستر لاکھ روپے کا کھانا کھلاتا ہے اور یہ ان کے دو درجن مصوبوں میں سے ایک مصوبہ ہے مولانا بشیر فاروق کی اس ٹرسٹ کے روح رما ہیں مجھے مولانا نے خود بتایا تھا کہ ہمارا ایک بھی ایسا ڈونر نہیں جس نے ڈونیشن دینا شروع کیا ہو اور پھر اس نے اپنے ڈونیشن میں اضافہ نہ کیا ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے کاروبار اور ظرف دونوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور ڈونر بھی اپنا حصہ بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے میں لاہور کے ایک بزنسمن میئے ایسن کو جانتا ہوں یہ این ایم سٹورٹس اور لیڈز گارنمنٹس کے مالک ہیں یہ جینس پینٹس کے سب سے بڑے ایک سپورٹر بھی ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے بھی اللہ کی شیر ہولڈنگ ہے یہ بھی اللہ کے شیر ہولڈر ہیں آپ ان کا ذرف ملاحظہ کیجئے لاہور میں ایک چیارٹی ہسپتال بننا تھا میئے ایسن اور کرشی دواخانے کے مالک آفتاب کرشی دونوں نے ہسپتال کے لیے ایک ایک ارو روپے دے دیئے ایک دن میں دو ارو روپے کٹھے ہو گئے اللہ کے یہ دو ارو روپے ان لوگوں کی کامیابی کی واحد گارنٹی ہے کراچی میں انڈس ہسپتال ہے یہ دنیا کا واحد ہسپتال ہے جس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں سردر سے لے کر کینسر تک ہر شخص کا مفت علاج ہوتا ہے ہسپتال کا خرچ بارہ ارو روپے سالانہ ہے یہ بارہ ارو روپے لوگ دیتے ہیں ان کی سی او ڈاکٹر باری نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ ہمیں آج تک پیسوں کی کمی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے سارے ڈونرز اللہ کے شیئر ہولڈرز ہیں اللہ انہیں کمی نہیں آنے دے رہا اور یہ ہمیں کمی نہیں آنے دے رہے آپ عمران خان کی بھی مثال لے لیجئے عمران خان جب تک صرف کھلاڑی تھے صرف کرکٹر تھے تو یہ دو ہزار کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی تھے لیکن انہوں نے اللہ کے نام پر جب کینسر ہسپتال بنایا تو اللہ تعالی نے انہیں وزیرعظم بنا دیا ان کا ہسپتال آج تک بند نہیں ہوا وجہ اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے اور آپ اخوات کی مثال بھی لے لیجئے یہ تیسری دنیا کی سب سے بڑی مایکرو فینانسنگ انجیو ہے یہ دس ہزار روپے سے شروع ہوئی تھی اور یہ آج دو سو ارو روپے کی آرگنیزیشن بن چکی ہے یہ بلا سود کرزے دیتی ہے اور آج تک جس شخص نے بھی یہ کرزہ دیا اور جس نے بھی یہ کرزہ لیا اللہ کی شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا یہ لوکل مثالیں تھی آپ اب انٹرنیشنل مثالیں بھی دیکھئے دنیا میں اس وقت اکتالیس بڑے ڈونرز ہیں بل گیٹس ان میں سب سے بڑا ڈونر ہے اس نے باون بلین ڈالر چیارٹی کی یہ رقم پاکستان کے اسی فیصد کرزوں کے برابر ہے فیرس میں آخری شخص ڈبلیو ایچ کیج ہے اس نے بھی سوا بلین ڈالر چیارٹی کی یہ اکتالیس لوگ بلین ڈالرز ہیں اتنی دولر چیارٹی کرنے کے بعد ان لوگوں کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ اللہ کا حساب دیکھئے جس دن ان لوگوں نے اپنے چیکس شیارٹی فاؤنڈیشنز میں جمع کروائے اسی دن ان کی دولت کو پر لگ گئے بل گیٹس دوزہ سات تک ایک سیکنڈ میں تیس ڈالر کماتا تھا یہ آج ایک سو تیس ڈالر فی سیکنڈ کمار رہا ہے یہ رقم ایک منٹ میں سات ہزار آٹھ سو ڈالر بنتی ہے آپ دیکھ لیجئے اللہ نے اس شخص کو کیسے نوازا اس نے اس ہاتھ سے اللہ کی رات میں خرچ کیا اور اللہ نے اس ہاتھ میں اسے پانچ گناہ پکڑا دیا یہ ہے اللہ کے شیر ہولڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے چیارٹی مانگی امیر یہودیوں نے ہزاروں روپے کا ٹھیر لگا دیا کتار میں ایک چھوٹی سی فقیرنی بھی کھڑی تھی اس کی جیب میں صرف ایک سکہ تھا اس نے وہ سکہ نکالا اور ڈھیر پر پھینک دیا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ ایک سکہ بنی اسرائیل کی ساری دولت پر بھاری ہے کیونکہ میں نے ان لوگوں کو جو دیا تھا ان لوگوں نے اس میں سے تھوڑا سا مجھے لٹا دیا جبکہ میں نے اس وقیرنی کو صرف ایک سکہ دیا تھا اس نے وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا اس پوری بستی میں یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے میں آپ کو ہرگز ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقیرنی کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں آپ پارٹنشپ سے شروع کریں پارٹنشپ سے آغاز کریں آپ جو بھی کام شروع کریں آپ اللہ کو اس میں پانچ فیصد کا شیئر ہولڈر بنا لیں اور نیت کریں کہ یا پرورتیگار میرے رزق میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا میں آپ کے حصے کو بھی اتنا ہی بڑھاتا جاؤں گا آپ اس کے بعد کمال دیکھئے اگر آپ کا بزنس کامیاب نہ ہوا اگر آپ کے منافع میں اضافہ نہ ہوا تو آپ اپنا نقصان مجھ سے آ کر لے لیجئے گا مجھ سے آ کریں